جمعہ جمعہ کے ریاسی زلے میں تیر تیاتریوں سے بھری بس پر آتنکیوں نے حملہ کیا ہے جس سے بس انینتی تھوکر کھائی میں گر گئی ہے اس حب سے میں نو تیر تیاتریوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے جبکہ تیر تیس لوگ زخمی ہوئے ہیں آتنکیوں نے یہ حملہ پونی راکے کے تیریات گاؤں کے پاس کیا جب تیر تیاتی شفکھوڑی مندر درشن کرنے جا رہے تھے سوچنا پا کر سینہ پولیس اور اردسینک بلوں سمیت زلے کے کئی سینئر افسر موقعے پر پہنچے رہات بچاوکاری شروع کیا گیا اور آتنکیوں کے تلاش شروع کی گئی ہے شروعاتی رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ شفکھوڑی سے کٹھا جاری شددالوں سے بھری بس پر آتنکیوں نے فائرنگ کیے فائرنگ کی وجہ سے بس چالک کا سنتولن بگڑ گیا اور بس کھائی میں گر گئی اس گھٹنا میں تین تیس لوگ گھائل ہوئے ہیں اور فیلحال اپ ڈیٹ ہے کہ دس لوگوں کی اس گھٹنا میں موت بھی ہو گئی ہے بہت ہی انفورچنیٹ انسٹرنگ ہوا ہے اور یہ انیشنلی جو ہمیں رپورٹس آئی وہ یہی ہے کہ ملیٹنس کے ہاتھ لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شفکھوڑی سے نکلی تھی اور ٹوورڈز کٹھا جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس یوں ہے وہ بگڑا اور وہ لیچے بس یوں ہے وہ کھائی میں چلی گئی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے گاہ نائن ارکی ایرؤ ڈیڈ ڈیڈных ناو اور تھرٹی تھری ڈیڈ ہوئے ہیں ان کو ایمیجیٹری نرائنہ ڈیاسی اس کو نکل دیا گیا áreas اور اس پورے گھٹنا کے بارے میں ستھانی ہے لوگوں نے کیا کچھ کہا کیا کچھ جان کر دیا یا آپ کو سنواتے ہیں پنگا جی کیا ہوا یہاں پر قسم میں آپ پہنچے اور کیا ستھی تھی اس تمہیں ستھی تھی میں بات کروں گا کہ ایک خوفناک منظر جو تھا وہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر اور اس کے بارے میں بیان کرنا شبدوں میں تو میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بس پورے طریقے سے جو کی کھائی میں جا گری تھی اور وہاں پہ قریبا ہم خود یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں ہم نے نو کے قریب جو ڈیڈ وڈیز جو اپنے ہاتھوں سے نکال کے جو ہیں ایمبولینس تک پہنچ رہی ہیں بلکل کائرانہ حرکت کی گئی پاکستان دوارہ کس طرح کی ستھی تھی جب آپ پہنچے جس طرح سے میرے نام پنک شرمہ ہے جس طرح سے پاکستان لگاتار جمہو کشمیر کا محول بگارنا چاہتا ہے اسی کی کڑی کو لے گر آج جس طرح سے کارینا حرکت کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بس جو ہے خائی میں جا گری ہے اس کا وشیش جو کارن کارن رہا ہے وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ملینرو اٹیک کیا پولیس نے بھی پندرہ سے بیس کوکے جو میں برامت کی ہیں اس کو جب ڈرائیور کو انہیں ہٹ کیا ڈرائیور جو ہے گاڑی جو انکنٹرول ہو گیا انکنٹرول کر کے گاڑی خائی میں گری جہاں سے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نو سے دس لوگوں کے بیچ جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے چھتے تھے ہم پوری طرح سے رسکیو آپریشن میں جوٹے تھے دس سے دس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ مرد پائے گئے موقع پہ ہی مر گئے لیکن اس کے بعد جو تیس کے آس پاس جو ہے لوگ انجڑ ہیں وہ کچھ لوگ جمہو شفٹ کر دے گئے کچھ سے ریاسی میں جو تریاڑ میں گئے ہیں اور موقع پر امار سمالتہ راجت وہرا موجود ہیں وہاں کا انہوں نے جائزہ لیا پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر سے کارانہ حرکت جو ہے وہ کی گئی ہے جمہو کشمیر کے ریاسی علاقے میں ایک بڑا آتنکی حملہ جو ہے پاکستان کے پالے ہوئے کائر آتنکیوں نے یہاں پر کیا ہے اور معصوم لوگوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک یاتری بس پر جو حملہ ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے جس میں جانکاری کے مدابی قریباً چالیس سے پچاس لوگ سوار تھے اور یہ سبھی جو یاتری ہیں وہ نون ریزیڈنٹ ہے جمہو کشمیر کے یعنی کچھ لوگ یو پی کے راجستان کے اور دلی کے بتایا جا رہے ہیں اور اس ٹیرریسٹ اٹیک میں قریباً نو لوگوں کے مانے جانے کی خبر جو ہے وہ ابھی تک سامنے آئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر لگاتار کورڈن اور سرچ اپریشنز انہ کا یہاں پر جاری ہے جمہو کشمیر پولیس اور سی ار پیف دورہ پورے علاقے کو یہاں پر گھیل لیا گیا ہے اور لگاتار جو آتنکیوں کی تلاش ہے وہ جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ قریباً چالیس سے پچاس لوگ کی اس گاڑی میں جو بس میں جو ہے وہ سوار تھے اور ایک آئیک ایمبوش لگا کر آتنکیوں نے یہاں پر حملہ کیا اس ریاسی کے شیو کھوڑی دھام کے پاس قریباً چار کلومیٹر دور اس علاقے میں جہاں پر ہائیوے پر یہ بس جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کٹرہ سے شردالوں کو لے کر نکلے تھی شیو کھوڑی دھام کے لیے جو باب بولے کا دربار ہے ہزاروں کے دادات میں شردالوں وہاں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی درشن کرنے کے بعد یہ واپس جا رہی تھی بس تو گھات لگا کر آتنکیوں نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد سے لے کر لگاتار ان آتنکیوں کی تلاش کے لیے لگاتار سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پوری طرح سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں